قل ہو اللہ احد اللہ استامت لم یلد ولم یلد ولم یکل لہو قبوان احد میرے پہترم بھائیوں مسلمانوں آپ کو معلوم ہے کہ ہاں پر کچھ سالوں تھے آپ کی قیم ہماری بیٹی دینی بیٹی اللہ کی کتاب کی خدمت کر رہی ہے اور اکثر جب وہ قرآن کریم کی اختتام پروگرام ہوتا ہے اُت میں ہم کو اور آپ کو دعوت دے رہی ہے اس لیے کہ جب کچھ لوگ اللہ کی کتاب کیلئے جمع ہو جائیں کسی مقام پر خالص اللہ کی رضا کیلئے کوئی دوسرے غرض نہ ہو کوئی دوسرا مطلب نہ ہو تو ایتے لوگوں پر رحمت برستی ہیں ایتے لوگوں کی حفاظت فرشتی کر رہے ہوتے ہیں ایتے لوگوں پر اتنی نان نازل ہوتی ہے ایتے لوگوں کی تذکر اللہ آسمانوں میں پرشت کے سامنے کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کے حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اجتماقوم فی بیت من بیوت اللہ یدلون کتاب اللہ واتدار سنوہ بینہم اللہ نظرت علیہ مستکینہ وغشیت مرحمنہ وحفتهم الملائکہ وذکرم اللہ فی من عندہو ومن بتا بیو بیو ومن بتا بی عملو لم يسرع بی نسنو اوکم آقا علیہ السلام میں ہماری زمان اپنی پشت ہوئے اور یہاں پر جو درد پڑھائی گئی ہے قرآن کریم کی وہ غالباً اردو پڑھائے گا ہے اور یہاں پر اکثری عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی اے تھے کہ وہ پشتوں کی سمجھتے ہیں پشتوں میں اردو میں ہمارے میرے پڑھانا مشکل ہے توڑا لیکن میں گزارا ہوں آپ بھی توڑا گزارا کریں گے ہیں ہم بھی اگر کچھ موانس اور مذکر کا کچھ خطائی آ جائے نا کیونکہ ہمارے زبان نہیں ہے اردو قومی زمان ہماری ہے لیکن ہمارے پر زبان پشت ہوئے پشتو والے اردو کو نہیں سی پڑھتا دیں چاہے کتنے بھی کتنے بھی اس نے سکول پڑھا ہوں تو کچھ درس میں بیچ بیچ میں اردو میں بھی پڑھا ہوں گا اور کچھ میں پشتوں میں بھی پڑھا ہوں گا ابھی تمہیدی بیان میں پشتوں میں پڑھا رہا ہوں اور پھر جب قرآن کریم کی تفسیر شروع کروں تو اس میں میں اردو اور پشتوں دونوں کو گڑھ مٹ کر کے کہ اردو والے بھی سمجھ جائے اور پشتو والے بھی سمجھ جائے تو بات میں یہ نبی عظام نے یہ فرمایا نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کی گھروں میں سے گھر میں یقینوں کتاب اللہ کی واللہ کتاب پڑھتے ہوں اور اس کا درس بھی کرتے ہوں آپ پڑھتے ہیں اللہ نظرد علیہ وسط کی نام مگر ان پر اینا نازل ہوتی ہے آج لوگ پریشان ہیں ایتبینان اور سکون کے تلاش میں بعد لوگ شراب پیتے تھے کہ ان کو سکون مل جائے لیکن سکون کا ہے شراب پیمی کے بعد ان کی سکون مت سکون اور بھی زیادہ ہو جائے لیے بعد لوگ بھیل بھی دیکھتے ہیں اور اُس میں سکون کی مطلعشی ہے کہ ان کے سکون مل جائے بادشاہ بھی پریشان ہیں وزیر بھی پریشان ہیں مالدار بھی پریشان ہیں غریب بھی پریشان ہیں افضل بھی پریشان ہیں ماتق بھی پریشان ہیں اور اُس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کتاب سے دوری اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اللہ کی کتاب کی ذریعہ ہی دلوں کو اکتنار و سکون ملتا ہے یہ اللہ کی اقلاب ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو فیدہ کیا اللہ کو فتح کے ہم کو سکون کشید محسن ہوئے گئے اللہ بھی ذکر دلائے تکنل القلوب خبردار ہو جاؤ لوگوں اللہ کے کتاب کی ذریعہ ہی سکون اور اکتنار انسان سے ملتا ہے اور ابھی شریف یتنون ہو و اعتدار سنو بینوں اللہ نظر علیہ السکینہ مگر ان پر فرق بینان اترتا ہے ایک ایک نوترا و غشیت مراحنا و غشیت مراحنا اور اللہ کی رحمت ان کو ڈاپا ہوا ہوتا ہے آپ جو لوگ ہمار بیٹے ہیں جو لوگ بلکہ جہاں سے پیرا آواز ہوتا ہے اور ان کو انہوں نے کان رکھا ہوتا ہے اللہ کی کلاب کو انہوں نے کان رکھو اس کو عزت دی اپنی دل میں اس کو عزت دی کہ میں رب کا کلاب ہے اور توجہ کے ساتھ نہ سنت رہا ہو یا سنت رہی ہو گر میں بھی ہو وہاں پر ان پر اتنام اترتا رہتا ہے ایک بات یہ ہے اور دوسرا وہاں پر رحمت کی چادر رحمت کی چادر ان کو ڈاپا ہوا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا ایک خطرہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے خدا کی خطر خطر دنیا اور دنیا جو ہے جو کچھ ہے یہ اس کے ساتھ میں ہیچ ہے پوری دنیا اسمانوں میں ذریع میں جو چید ہے یہ اللہ کی رحمت کی ایک خطرہ کی مقابل میں کچھ بھی نہیں کی نہیں ہے وغشیت الرحمت ان کو اللہ کی رحمت ہی ڈاپا ہوا ہوتا ہے دو بات ہی اور تیتران وحفت الملائکان اور ملائکون ان کو ان کی گیرہ گیرہ ہوا ہوتا ہے لیے فرشت نے ان کی یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں فرشت اس کے دعائیں مانگتے ہیں اور چوتھی بات وَدَقْرُ اللَّهُ فِي مَنْ عِلَّهُ اور ان لوگوں کی تذکری اللہ تعالیٰ اسمانوں میں کرتا ہے فرشتوں کے دعائیں جو فرشتوں دیکھو تم بھی میری عبارت کرتے ہو لیکن تمہاراں بہت دور کھان نہیں تم تو صرف عبارت تمہارا روٹی بھی عبارت تمہارا پانی بھی عبارت تمہارا سونے بھی عبارت فرشتی نہ کھانے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں ان کا کھانے بھی عبارت اللہ کی ان کا سب کھانے بھی Woojah پیدا کر آگے اور ہم صرف عبارت کی مجھے نہیں ہمارے اندر کچھ خواہشات پیدا کی ہیں کچھ ضروریات پیدا کی ہیں کچھ کمزوریاں ہمارے اندر ہیں کچھ کمزوریاں ان سب چیزوں کے ہوتی ہوئے ان کمدوریوں ان خواہشات اور ضروریات کی ہوتی ہوئے جب ہم اللہ کی کتاب کو بیٹھ کر کر اور اللہ کے احکام تو بجال آتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہم پر اسمانوں فحر کرتا ہے فرشتوں کیساں گو فرشتوں دیکھو میری بندوں کو دیکھو خدا کرے کہ ہم ایک ہی ہو جائیں اور چوت اور پانچوں پانچی بات آخری بات اس حجیث کی یہ ہے وَمَن بَطَعَ بِهِ عَمَلُو لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُو اور جس کو جس آدمی کو اس کی عمل نہیں پیچی کر دیا تو اس کو نصب آگی نہیں کر سکتا عمل اللہ کی کتاب کو کہا بہت بہترین عمل تمام عامال میں بہترین عمل اللہ کی کتاب کا سیکھنا ہے اور تکانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مخاری شریف کی حدیث ہے حرد عثمان عفیق عفیق عزی اللہ عنہ شہید مزدود اس سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر تو کمان تعالی والقرآن عالمون بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے یہ میں نہیں کہتا دید وندیو کی باتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی باتی ہے اللہ کا پیغمبر اپنی آپ سے کبھی نہیں بولتا تھا ستائی سے پاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آتی ہے وَمَا اَتْقَعْدَ حَمِرْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَعْمِيُحَا میرا پیغمبر میرا محمود اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتا اس کی ہر بات وہی ہوتی ہے اس پیغمبر کی ہر بات وہی ہوتی ہے تو ہم کو نبی اقضاء اطلاع دی کہ مَنْ مَتْعَاهَا بِعَمَلُو لَمْ يَسْرِ بِهِ نَسَبُو ایک آن بھی بہت بڑے مسم کاؤگا صحیح ہوگا صدیتی ہوگا فاروسی ہوگا عثمانی ہوگا علیہ ہی ہوگا لیکن اکر اللہ کی کتاب کو نہیں بیٹھا اللہ کی کتاب کی قدر نہیں پیچا جائے اللہ کی کتاب کا جو مرتب ہے وہ مرتبہ نہیں دیا اور ایک کتر آنی کمزور ہے کمزور نصف سے غریب ہے بنجر ہے اُسِ اللہ کی کتاب کو اُدھر جنگیہ جو اس کا تھا اس کی قدر پیچا دی اس کو سیکھا اس کی پیچی چلا یہ آنی اُس سعید سے ہزار گناہ سے بھی زیادہ تھا اللہ کے دربار میں بڑھا ہے اُس فاروقی سے اُس سجیقی سے ہزار گناہ نہیں کروڑ گناہ سے بھی زیادہ تھا اور اُسِ نمونے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہر اُنچی نصف قابی تھا قریش تھا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا تھوڑا دوبھا لیکن اُس یہ اللہ کی تاب کی قدر نہیں کی تو اُس کا انجام کیا ہوا اُس کا نام تھوڑ عمر تھا عمر ابن حشام لیکن اُس کو لقب کل گیا ابو جہر جہالت کا باپ یہ جہالت کی پہاڑی جائے اور جہانت میں ہوگا اور دوسری سلسائٹ میں عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ غریب فقیر انسان تھا لیکن اُو رضی اللہ عنہ ہو گیا ہر ابو حریر رضی اللہ عنہ ایک فقیر غریب انسان تھا یمن سے آئے ہوا تھا نمان اس کے پاس تھی اور نمنا سب اس کا انچا تھا لیکن اُو رضی اللہ عنہ ہو گیا اس قرآن کی وجہ سے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھ پر اتنی یعنی بھوک شدت تستیار کرنے تھی تھی کہ میں گر جاتا تھا بھوک کی وجہ جاتے تو لوگ آ کر میرے تنوں کو پیروں کی تنوں کو ہاتھوں کی تنوں اتنیوں کو ایسے ایسے مسلتے تھے اور کہتے ہیں کہ اس بارے مرگی ہے اور مجھے پتہ تھا کہ مجھ پتہ تھا کہ مجھ پتہ مرگی نہیں یہ تو بھوک کی وجہ جاتے تھے لیکن اُو غریبتی لوگ تھے قرآن شریف مرک سکھاتا ہے قرآن شریف تمہیں کسی کتابیں ہاتھ پیلان نہیں دے گا بلکہ تم کو ہو تمہیں یہ طاقت دے گا کہ تم اور اپو دے قرآن شریف کی اندر یہ کمال ہے جب اس کے ساتھ میں کوئی بیٹی جائے کی طرح مرگی ہو موک سے مر جائے گا کہ وہ سوال نہیں کرے گا ابو عرد اللہ نے کہتے ہیں کہ میں لوگ بیدیس پر پر گئی ہے میں چھتا میں نہیں میں کیسا تھا کہ میں بلکہ ہوں کیونکہ میرے یعنی میں اپنی بیزن سمجھ جاتا اور اپنی پیغبر کی بیزن سمجھ جاتا کہ پیغبر کا ساتھی ہو کر قرآن کا تحرم ہو کر کسی کتاب نہیں اپنے بلک جو اظہر کرے گا ایک بردہ کہتے ہیں کہ مجھے شدر کی بھوپ لگی تھی میں مان تو سکتا نہیں تھا کیسے ابو بکر صدیق لکل آیا مسجد سے تو میں اس حفاظ گئے میں نے کہا قرآن کریم کے میں ایک سوال پھوٹا چاہتا ہوں سے انہیں کہا پھوچھو تو میں نے ایک سوال کیا ایک قرآن کرنے کے ایک آیت کے بارے میں انہیں کہا چل ہو گئے تھا جاتے جاتے اس کو قرآن کرنے کے تشریع بھی کرتا تھا جب دروازے کو پہنچی تو ابو بکر صدیق لکار رضی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو میں نے کہا ہاں سمجھ گا کہتے ہیں کہ جاؤں کہنا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم میں بہت خفہ بھی ہو گیا کہ ابو بکر کے ایسا نہیں ہے وہ تو آنے کو اور زبردہ سی پٹھانے اور کلاتا ہے لیکن شاید اس کی گھر میں خوش نہ ہو میں پھراں واپس ہوں مسجد کی دروازے کی بار اتنے میں عمر باروز نکلائے اس کے ساتھ میں ہوا میں نے کہا کہ آپ سے سوال پوچھا کہتے ہیں پوچھو میں نے سوال کیا سوال پوچھا وہ نے مجھے شروع کیا اپنے گھر کے دروازے جب پوچھا تو اس نے پورا بیان مجھے کیا تھا مجھے کہاں سمجھ گیا میرے کہاں کہتے ہیں کہ جاؤں میں خواب بھوک ہوا لیکن میں سمجھا کہ گھر میں بھی شاید کچھ تو ہو ورنہ یہ تو ایسا تھا عرب لوگوں کی محمد وعادی مشہور ہے جس طرح پٹانوں کی محمد وعادی مشہور ہے قریب ہوں گے لیکن محمد کی یہ وردہ سب کن دیتے ہیں یہ طرح ہمارے سے زیادہ عربہ میری محمد وعادی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اگر تم کسی کو کچھو دیکھو ہاں پر ہو سکتا ہے کوئی حج کو گئے ہو یہ عرب نہیں ہوگا وہ عربی بوردے والے الگ ہے اور عمرائم صاحب کی نسل الگ ہے یہں اتنا ہمارے پٹانوں میں جو تندیوس ہوگا جو بھ squidل ہوگا جو من اخلاق ہوگا وہ عمرائم صاحب کے بیٹہ نہیں ہوگا عمرائم صاحب کی بیٹے وہ سابسی ہوتے ہیں اور وہ اخلاقوں میں سب سے پونچے ہوتے ہیں بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں تو اب حرافی ند ناؤں کے لیے ہیں کہ میں سامس کیا 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 گھر میں بھی کچھ د ret collaborate میں واپس آیا جب میں واپس آیا تو اتنے میں نبی اتام دیکھ لائے مجھے سے تو میرے سلام کیا میں نے اس کو کہا کہ بھرادی آیا مجھے سمجھا لوں وہ حق پڑے اس کو پتہ چٹھ دیا کہ اس کو دیاتا ہے کیونکہ آدمی کو اپنی شاگروں کا پتہ ہوتا ہے ابھی میرے شاگروں نے اگر یہ مجھ سے پوچھے کوئی سوال تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کو آتا ہے مجھے چیڑے کیلئے یا وقت سے بازی کیلئے سوال کر دیتے ہیں تو ایسے عادت میں کہ نبی اتام کو فتح تھا اس کو کارٹی گیاوں میں ہوتا نبی اتام اس کو جواب نہیں کہ کام ہے پیر ساتھ آجاؤ گھر میں جب گئے تو بی بی سی کہتے ہیں کارٹی میں کچھ ہے وہ کہنے لگی کہ ہاں توڑا سازدو دے ایک کا جانت میں توڑا سازدو دے کہتا ہے نبی اتام درمائے دیا او کو وہ لے کے آئی تو نبی اتام اب انہوں نے کہتے ہیں کہ نبی اتام نے مجھے کہا کہ جا کر آسخاب سفہ کو بلاؤ آسخاب سفہ نبی اتام کے شابت تھے سفہ ہی مسجلے نبی اتام کے چپوٹ رہا تھے یہ اونچی جگہ تاکہ بارش میں اس کو پانی نہ چڑھے اور کوئی مولدی جانور کوئی سام پچوچ پرنا آئے تھوڑی اونچی جنور بنائی تھی اس پر وہ رہتے تھے مجھے نبی اتام نے فرمایا کہ جا کر آسخاب سفہ کو بلاؤ آسخاب سفہ تین سو لوگ تھے کہتا ہے کہ میں نے کہو ہو یہ تو عجیب بات ہوئی میں ان کو آپ کہوں گا کہ آؤ تو نبی اتام مجھے کہیں کہیں پریسی پھلاو یہ تو ایک یا دو یا زیادہ سفہ تین عمیوں کا ہو جائے گا اگر توڑا سو عمی پیئے کے پیانی پیئے تو یہ زیادہ سفہ تیانی ہوگی تو تین عمی پیانی ہو جائے گا تو پھر میں بھی کرے جائے گا لیکن نبی اتام کا حکم کا میں نے کھاٹی گی میں گیا میں ان کو کہا کہ آؤ تم کو نبی اتام جب وہ سارے آ گئے تو وہی باتی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیا اگر رہا یہاں سے شروع کرو ان پر پھلاو میرا دن نہیں چاہتا تھا کہ ان پر پھلاو میں چاہتا کہ میں خود بھی ہوں کیونکہ مجھے بہت خود بھی لیکن میں نے ایک کو دیا میں نے دیکھ جارا تھا کی کتنے پھیگا میں دیکھ رہا ہوں مدود کب نہیں ہوا پھر کہا دوسر کو دے دو اُت کو دیا تین سو آجو پر ایک جاملی موجہ گا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا موجہ گا تین سو آجو میں دون دویا لیکن وہ دون بدستور اتنا ہی دائم چکتا اس جاملے پیٹ سیتا آخر میں مجھے کہا ابو حیرت پھیو میں نے دیا اور دھٹکے میں نے مو سے جو دھٹکیاں کھیتا ہے ابو حیرت اور پھیو اور پھیو تو میں نے اور پھیا پھر میری مو سجدہ کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میرے شاہد رہا اب یہ گروہ سکت پینوں تو میرا پیٹ پھڑ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سکتا ہے چیز دے دو مجھے تو باقی دور جندہ میزہ ہوتا جنب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پینے باقی یہ کر رہا تھا کہ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پچھ بھی نہیں تھا نظر بھی کم طور تھا مار گروہ سینے کی مسابقہ بھی تھا وہ رضی اللہ عنہ ہو گئے قرآن قریب کے دری اور بڑے بڑے سردار قریش کی بڑے بڑے سردار ولید ابن امیدہ جس کی اوالاً اس زمانے میں ایک مہینی کے مدد اس کی ایک کروڑ تھی آج تمہارے پاکستان میں میرے خیام میں زیادہ زیادہ پچیز بیس یا تیس آتا ہوں گے جن کی امیدہ یہ کروڑ ہوئی گئے یہ چودہ سو سال پہلی کی باتیں خاندال ابن ولید رضی اللہ علیہ وسلم ولید ابن مغیرہ اس کی امیدہ ایک کروڑ تھی اور پنچے خاندان کا دیدہ لیکن جب اس نے پرانے قریب کو کی عزت نہیں کی تو وہ لانت ہی بن گیا وہ جہانت ہی بن گیا نے نصر کی اس کو بچایا اور نمال زورت کی اس کو بچایا سمجھ گئے ادھر نبی عزتان کا چچا کا ساگا چچا ابو لاحض قرآن کریم میں کسی بھی کافی کعنام غیلہ ہے قرآن نہیں برائی پر ابو جان بہت بہت تھا ہے اس کا نام قرآن کریم میں اللہ نے ذکر بھی نہیں کیا سمجھ گئے اور ابو لاحب ابو لاحب اُس کا نام لابد بلکہ پورا قرآن بلکہ پورا قرآن کیا سمجھ گصورت اے صرع خرب سمجھ گو سمجھ گئے ابو بال معاو祝嗰 اتاب اے امیر حب منتظر ًbreaking اس نے بنائی تھی سب سے پہلے ملاد بھی اس ہی نہیں بنائی تھی نبی اسلام کے پیدائش کی خوشی ملاد کا معنی پیدائش اور عید کا معنی خوشی یہ نبی اسلام کی پیدائش کی خوشی اس نے بنائی تھی لیکن جب اس نے نبی اسلام نے جو کتاب لیا تھا جو سنت لائے تھے اس سے جب اس نے انکار کر دیا تو میلاد اس کو کچھ بھی پیدا بلک قرآن کریم میں کسی بھی کابل کا نام نہیں لیا ہے اور اس کا نام لائے گیا ابو لاحب کا نصر تو اس کو نہیں بچا ہے حدیث کا من کا دیا ہی تھا من بطا بھی عملو لم یسر بھی نصر جو عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا جیسے ابو لاحب جیسے عدوان شیمہ بڑے بڑے سردار تھے ولی بن مغیرہ یہ بڑے بڑے سردار تھے نصر جو تو آگے نہیں کیا جب اللہ کی ضرور جیسے پیچھے ہوگا وہ نصر جیسے آگے نہیں آئے آج بھی وہی بات ہے ایک کمزور خاندان کا آج بھی ہوگا غریب ہوگا خاندان بھی کمزور ہوگا مالی اعمادوں کی پاسخاف ہوگا شکر سے بھی ہو یعنی خوصورت ہے ابو لاحب خوبصورترین عسان تھا لاب کہتے ہیں شغلے کو ابو لاحب شغلوں والا اس کی چہرے شغلے شغلے نکرتے والا کہتے ہیں پرانا کو بڑا خوبصورت کی چہرے اس کی چہرے شغلے نکرتے ہیں شغلے نکرتے ہیں یہ شغلے نکرتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے اس کو دیکھو کہ قرآن رسولت پر عمل کرتا ہے ایک کال آتی ہوگا غریب فقیر ہوگا وہ قرآن رسولت کا تابعار ہوگا وہ بہت ہونچ ہے اس شغلوں والا ہو جو قرآن رسولت کے خلاف ہیں ابو لاحب تو شغلوں والا تھا لیکن اللہ قرآن رسولت کا مخارقہ وہ ذل و خوار ہو گیا اور وہ حبشی حضرت ملال حبشی رضی اللہ عنہ حبشی سے آیا تھا فقیر تھا غریب تھا حراب ملال کالا دیتا لیکن اب اللہ کی کتاب کو اس نے وہ قدر دی جو اس کتاب کی تھی تو نبیہ صلی اللہ نے زندگی سے اس نے کہا کہ ملال بے گیا تھا مہراج میں تو میں نے جندر کے اندر تیری پیروک کی آہاٹ بھی نہیں دی تو کیا گوزہ میں کرتے ہو ہر نبیہ صلی اللہ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا لیکن جب میں عضو کرتا ہوں تو عضو کے بعد پورت میں صحیح بھی عضو یا دو رکار نفر پڑھ لیتا ہوں نبیہ صلی اللہ نے کہا یہی تو وجہ ہے تو حراب ملال حبی اللہ نے کالا تھا غریب تھا فقیر تھا لیکن جب اُن دی نبیہ صلی اللہ کی عضو کی عضو کی تو عضو کی عضو کی عضو کی تو ہاں جو ہے میں اُس سے وعدہ کرنا کتاب کے ساتھ ہوں اگر اُس سچی جن کتاب قرآن کی خدمت کیلئے تیار ہو جائے اس پر کوئی پیسہ میں صدر کمائے خالص اللہ کی رضا کیلئے بلکہ جو مال کماتوں ہاتھوں سے اُس اس پر خرچ کریں تو میں اُس کو وعدہ کرتا ہوں اس کتاب کی ایک کتاب کی بار تم دیکھو کہ وہ ابھی ترین عضو پر لے گا اِس شاید عضو منت ترین عضو پر لے گا اس کتاب کا کمان یہ ہی ہے فمجھا تو ہمارے جماری اس بہن میں ہماری بچی نے ہم اور آپ کو اس محبت میں جمع کر دیا تاکہ آخری تین صورت میں میں آپ کو پڑھاؤں اور قرآن کریں کہ کچھ فضیلت کچھ احلیت آپ کو سمجھ جائے شاید آپ کی دل میں قرآن قرآن تو ہر مسلمان کی دل میں قرآن کی بڑائی ہے لیکن بڑائی یہ نہیں ہے کہ کہ کئے کہ اللہ کی کتاب ہے اور باہت سیری سے لگائے قرآن کی بڑائی یہ ہے کہ اس کو سمجھے اس کو سمجھا سوراوال کریں اگر اگر آتی اس کو دل میں اچھی مرتبہ ساوازا چوکتا ہے اور عربوں سے لگاتا ہے سیری سے لگاتا ہے لیکن اس کا ایک حرم تیسی تھا اس قرآن کریم کو کچھ فائد نہیں دیتا قرآن کریم کی عزت یہ ہے قرآن کریم کی عزت یہ ہے کہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کروں اور اس تو انیسویں بارے میں سور فرقان پر عمر کنتیس آن نمتیس میں اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کی بارے میں فرماتا ہے وَقَالَ رَسُولُوا وَقَالَ رَسُولُوا يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ تَخَفَلُوا حَذَكُ الْعَرْمَ جُرَانَ اور کہیں گے بیغمبر علی سلام یا قومی اے میرے قوم وَقَالَ رَسُولُوا کہیں گے بیغمبر یار ربی اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ تَخَفَلُوا یہ کہ میری قومی پکڑا تھا قرآن کو محجورا چھوڑا ہوا پکڑا بیتا اور چھوڑا ہوا بیتا کیا مالا پکڑا تھا اس کے انپاس سیکھی نہیں لیکن چھوڑا ہوا تھا اس پر عمل نہیں کرتا ایسے لوگوں پر نبی ارزام شکاعت کرے گا یہ قرآن کریم کی آیتیں انیس فریفاری کی پہلے سفر آیت نمبر تیس دیکھو دو وَقَالَ رَسُولُوا اور کہے گا بیغمبر اِسلام یار رب اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ تَخَدُوا حَذَا قُرْآن محجورا یہ کہ میرے اس قومی میرے اس قومت نے پکڑا تھا قرآن کو چھوڑا ہوا ایک حساب سے پکڑا تھا کہ اس پر ایمان لائے تھے تلاوت اس کی کرتے تھے لیکن دوسری حساب سے چھوڑا ہوا تھا اس پر اپنے آپ کو سمجھاتی نہیں تھی اور اپنے آپ کو اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات پھر آیا تھے آیت نمبر تیس باتیس اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر کے دشمن ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتی نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے یہ پیغمبر کی دشمن ہیں اور اس پر پہلے زمانوں میں بہت سے پیغمبر کے دشمن پیدا ہوئی تھے کہ وہ یہ کام کرتے تھے اللہ کی پیغمبر سے ہماری امید ہے بلکہ ہمارے اقین ہے کہ ہمارا اگر ہم نے کچھ گناہ ہم سے ہوئی ہو کیونکہ ہم انسان ہیں انسانیت کے تقاضی پر ہم نے کچھ گناہ ہوا ہو نماز میں کچھ سوستی کی ہو یا کسی اور کوئی گناہ ہم سے ہو چکے تو ہمارے یوان ہے کہ نبی اظلام ہماری شفارس کریں گے نبی اظلام ہماری شفارس کریں گے ہمارے یوان نہیں رہی تھا سب کا لیکن اگر قیامت کی نبی اظلام ہم پر شکاعت کرے کیا اللہ نے میرے پیرے کتاب کو وقت نہیں دیتی اس کو سفجان نہیں دیتا اور اس پر عمل نہیں کیا تھا تو چاہے تو کتنی بھی بہانے بنا ہو شفارس کرنا تو پر نبی اظلام کی شکاعت ہو جائے گی نبی اظلام کی شکاعت ہو جائے گی بہتران اس لیے ہم کو جمع کر دیا کہ آپ کو کچھ پتے چل دیا ہے توڑا سا قرآن کریم کی اہلیت کا اس کی ضرورت کا اور تمہارے دلوں میں کچھ شوق پیدا ہو جائے شاید کچھ لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے اور وہ اس کی بات کوشش کریں ایک گھنٹہ دو گھنٹے گھنٹے بھی اردو میں بھی میری درست چلتے ہیں اردو میں اگر کہ میری اردو سے جھوٹی پھوڑے صحیح نہیں ہے لیکن اردو میں بھی میری درست چلتے ہیں اور پشتوں میں بھی ہے جو پشتوں جاننے والے وہ پشتوں کا وہ سائٹ نکالے اور جو اردو جاننے والے اردو تھے آپ نے سامنے قرآن رکھیں اور قابل رکھیں اور اس میں ہونے کہ میں جس آج کی میں تفسیر کرتا ہوں اس کو لکھا کریں تو انشاءاللہ ایک ہمتہ ہی کام کرو کہ تو آپ کو پتے جائے کہ قرآن کریم کتنا سامن کتاب ہے اور کتنا جلدی آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے بہرحال یہ تو شوق دلانے والی بات ہی تھی قرآن کی کچھ احلیت میں بتانا چاہتا تھا ابھی جو تین صورتیں چھوڑی ہوئے ہمارے لئے اس کا میں کچھ تریوم کرتا ہوں اردو میں بھی کروں گا پشتوں میں بھی کروں گا یہ جو صورت میری پاڑی اس کو کہتے ہیں صورت الاخلاص اخلاص کا معنی خالص کرتا ہے وہ صورت جو خالص کرتا ہے کسی کو ایمان کرتا ہے ایمان میں کچھ کونٹ آجاتا ہے کچھ گندگی آجاتا ہے شرط کی اور جلدی تو جب یہ صورت پڑھو گے تو آپ کی ایمان جو ہے صاف ستر ہو جائے گا قل واللہ احد کہہ جو یہ اللہ ایک ہے تو ایک تو میں بھی ہوں ایک تو ہی امار بھائی ہے ایک بچہ بھی ہے سب ایک ایک ہے تو اللہ بھی ایک ہے انا قرآن کریم میں ہے کہ لے سکم اس لیشے ہو دی نہیں ہے اللہ کی لیے نہیں ہے اللہ کی طرح کسی بھی سپت دے کسی بھی جیت دے کوئی بھی نہ پیغمبر نو علی اور نو فرش دے لے سکم اس لیشے ہو تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک ہوں کہ جی کہ اللہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے اللہ سمد یہ وہ دعات ہے اللہ ایسا ایک ہے کہ اللہ سمد اللہ سمد سمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اوروں کی ضرورت ضروریات پورا کرتا ہے اور خود اس کی کوئی ضرورت کسی کو نہیں ہو سمجھ جائے بات کہ کوئی بیغمبر سمد نہیں ہو سکتا کوئی ولی سمد نہیں ہو سکتا کوئی فرشتہ سمد نہیں ہو سکتا اللہ ایسا ایک ایک ہوں سمد بھی ہے پیغمبر ایک ہے لیکن وہ سمد نہیں ہے فرشتہ بھی ایک ہے جیبر ارسلام بیگائل ارسلام اسرابیل ارسلام اگر ارسلام لیکن وہ سمد نہیں ہے نہ کسی اور کی ضرورت پورا کرتا ہے اور وہ ایسے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں کس چیز کا ہمارے پیغمبر ارسلام ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گائے تھے ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گائے تھے اٹھارہ سال سے بیمار ہے اور سندہ روی فارغ میں اس کا بیان اللہ نے لائے آتے اور تریاسی میں وَأَيُوْ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَدْنِي مَسَنِ الْمَسَنِ الْزُرُ وَأَنْدَا رَعَحَمُ الرَّاہِمِ اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو ایک لوگوں کو یاد دہان کرو اِذْنَادَا رَبَّهُ جَبُنِ بُقَارَا دَبْنِ رَبْكُو اور کہا دا اَدْنِي مَسَنِ الْزُرُ میں جو پہنچا ہوں مجھ کو تکلیب یعنی میں بیمار ہو چکا ہوں وَأَنْدَا رَحْمُ الرَّاہِمِ اور تُوہِ بہت بار رحمت کرنے والا رحمت کرنے والوں میں سے یا اللہ مجھ پر رحمت کرنے اللہ نے فرمایا فَأَسْتَ جَبْنَا لَهُ فَأَسْتَ بِنِي اس کی سوال پوری کی فَأَسْتَ جَبْنَا لَهُ فَأَسْتَ جَبْنَا لَهُ وہ جو اس پر تکلیب تھی کس نے ہٹا ہے اللہ نے ثابت ہوا کہ ایوبا صاحب انتیں بڑے فَأَسْتَ جَبْنَا لَهُ لیکن سمد نہیں تھے حضرت یونس علیہ السلام بہت بڑے فَأَسْتَ جَبْنَا لَهُ مجھلی کے فیڑھ میں پنس گئے تھے سات دن یا دس دن یا بیس دن اللہ کو معلوم ہے مباسترین مختلف عوقات لے کہتے ہیں بعد کہتے ہیں سات دن بعد کہتے ہیں دس دن بعد کہتے ہیں پچی دن اللہ کو معلومات لے مجھلی کی فیڑھ سے وہ واضر آئے وَذَتُونَ اِذَّهَ مَا مُغَادِبَنُ فَظَنَّ اللَّهَ نَقْدِرْ عَلَيْهُمْ فَنَادَا فِي ظُلُمَاتُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّهَ 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 إِلَّهِ اللہ فرماتا ہے کہ مجھلی کی فیڑھ میں یونس علیہ السلام نے مجھ کو فکارا کہ اللہ الہی یا اللہ میری ضرور میری حجر تو ہی پورا کر سکتا ہے مجھلی کی فیڑھ تو ہی نکار لے والا ہے کوئی اور نہیں نہ کوئی پیغمبر نہ ولی نہ خود میں نکل سکتا ہوں مجھے نکار لے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی سوال قبول کی اور میں نے اس کو مصیبت سے نجات جلا جائے وہ تو پیغمبر تھا نا اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُجِلْ مُحْمِدِينَ اس طرح میں نجات دیتا ہوں مومدوں کو اسی طرح ذکریہ علیہ السلام بہت پڑے پیغمبر ہے اس کا بیٹھا نہیں تھا اللہ کے سامنے وہ سوال کر رہا ہے وَذَكَرِيَا اور یاد کرو ذکریہ علیہ السلام اِذْنَا دَرَبْ بَهُوْ رَبِّ الَّا تَذَرْنِهِ فَرْدَا وَعْتَا 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 خِرُوَا رِسِلْ یا اللہ مجھے بیٹھا دے رہا ہے کہ وہ میرا وارث بند جائے پیغمبر میں آپ بہترین وارث اللہ کی نیت کی نیلاز لینے والے ہیں تو میرے گھر میں میرا بیٹھا بیٹھا کرو کہ وہ میرا نیلاز دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا فَسَجَمْنَا لَهُ ہم اس کی سوال قبول کی وَحَمْنَا لَهُ يَحْيَا اور میں نے اس کو یحیَا نے بچا دیا وَاسْتَا نَا لَهُ دو جان اور میں نے اس کی بیوی کو بچہ جندے کی قابل بنا دیا سمجھ گئے پیغمبر اتنی بڑے دو وہ سمد نہیں ہوتے تو اللہ سمد قُلْ وَاللَّهُ حَدَ کہ دیجئے اللہ اے تھے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے بے نیاز کیا مانا یعنی اپنی کسی کو ضرورت نہیں ہے اور اوروں کی ضرورت پورا کرنے والی ہے سمد تو ایسا ایک ایک وہ سمد بھی ہے انسان ایک ہوگا لیکن سمد نہیں ہو سکتا چاہو پیغمبر ہو چاہو غلی ہو چاہو فرشتہ ہو لیکن وہ سمد نہیں ہو سکتا ایک ہوگا لیکن سمد نہیں ہوگا لَمْ يَلِلَ نا کسی کو جنہ ہے یعنی نا اس کا کوئی اولاد ہے وَلَمْ يُلَدَ اور نا کسی سے جنہ ہے نا وہ کسی کا اولاد ہے کیا مانا اولاد آدمی کا جنشیر ہوتا ہے تو اس میں اشارہ اللہ سمد کیونہ آتے ہیں لَمْ يَلِلَ کسی سے جنہ نہیں ہے کسی کو جنہ نہیں ہے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے یا اس کا کوئی بیٹھا نہیں ہے کہ اس کی بات اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی سمدتا سمد ہے اور سمد ہوگا نا اللہ سے پیلے پر سمدتا نا آج کوئی سمد ہے اور نا اللہ کوئی بات دے کہ اللہ نہیں ہوگا وہ سمد ہوگا کیونکہ جہاں نشید اور قائم و قام وہ آدمی کا آدمی کا جگہ لیتا ہے تو لَمْ يَلِلَ کسی کو جنہ نہیں ہے کہ اللہ کے بعد وہ سمد بچ جائے گا سمجھ جائے گا وَلَمْ يُلَدَ اور نا کسی سے وہ پیدا ہوا ہے اشارہ کو ہے کہ اللہ سے پیلے کوئی سمد نہیں تھا کہ تمہارا خیالی آنے جائے کہ پیلے کوئی اور سمد تھا ابھی اللہ سمد بند گیا ہے یا ابھی اللہ سمد ہے اور سمجھ کوئی اور سمد ہوگا لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُلَدْ مِنْ وَلَمْ يَقُلْ لَوْقُفَ وَرَحَدُ اور نا اللہ کی لیے کف وَرَمْ مثل اللہ کی اہم کوئی بھی کسی بھی صفح میں کوئی بھی اللہ کا مثل نہیں جب اللہ کی صفح میں آنے والغیب کوئی اور آنے والغیب بھی جب اللہ کی صفح میں حاضر ناظر تو کسی اور کی صفح میں حاضر ناظر نہیں ہو سکتا جب اللہ کی صفح میں خیر شر کا مالک تو کوئی اہم اور خیر شر کا مالک نہیں ہو سکتا لَمْ يَقُلْ لَوْقُو یا تو اللہ کو خیر شر کا مالک نہیں مارو اور اگر اللہ کو تمہیں خیر شر کا مالک مارو تو لانے میں کسی اور کو تمہیں خیر شر کا مالک نہیں مارو ہے اگر اللہ کو تم میعلم غیب مانے تو یہ تم فوق لہدے میں کسی اور کو علم غیب نہیں خود طرح ہے یا تو اللہ کو علم غیب من بانو اوپنا پھر اس کے بعد جس کو چاہو علم غیب مانا ہے تو لم یہ دل کو غیب نہیں مانتا ہے یہ کا علم غیب نہیں آرہ اب اللہ کو اللہ کو تم اللہ کو داتا مان رہے تو کسی اور کو داتا نہیں ایمان ہوگی اگر اللہ کو تو اپنی گاجبہ خوش نہیں ماند ہوگی اگر اللہ کو تو اپنی گوشت بارے گوشت بارے تو کسی اور کو سلام نہیں ماند ہوگی یہی ہے اس سورت کا مقصد اس نے اس کو کیا جاتے سورت الاخلاص آدمی کی ایمان کی سپائی کرتا ہے ایمان کے گندگی آ جاتے شرطی تو جب یہ سورت پڑھو گے تو ایک شادہ ایمان صاحب ہو جائے گا اللہ اسا مغادر اللہ کی در ناظر دیتا ہے شکتے ضرورت دیشتے دا سی ایمان آدمی ان سین یومی خود اختبار ضرورت برکور اللہ دا سی اگر چی خود ضرورت چانستے دا ارچی ضرورت دیبرکی دے حیوانات دے انسانانو چنجو نبایانو دار چا در دار سمد دار سمد احد دے چی سمد ام دے لم یلی در در چی سمد فیدار چی گری اللہ بری اما سمد شی ولم یولد او در چار فیدار اگری مکی سمد سمد او ابی اللہ رفت رو اللہ سمد شی دا سمد و سمد دے او سمد بی ولم یکون لو کفر حدد انشت اللہ فیمثل دا اللہ اے سوکو دا اے سوکو دا دا پیغمبر دا ولی دا فرسطان دا پیغمبر پا اے سو صفات کے کم صفات چی دا اللہ لی دا مدید شاید لم یکون لو کفر حدد بارد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وامیل شرق غازی کری در شرق تیری در اضاف قوا چی کل پرویو دیتی خط تیرنک داڑیا نگا نیتے که شیطانان بیا نقصادو کئی داکوار اون دیو کی کار کئی غلال اون دیو کی کار کئی نقصاد کئی اللہ مک بچ کئی کاغا دینی لیا کوان دیا کدینی دین غلطی اللہ مک داگی نمچ کئی رن پا مل با بیا تیری براوری خدا دنیو کی دکھداری کتا پا مل بیانتی ریبراوری چیمیان یا جہالت غزبانہی اصول بکرانو بگی اللہ مل بگیدراناگانو نیتے کئی یا اللہ دہا قائمی او دائمی او ساتھے نفس و انداری وامیل شرق نفاسات کل اوقت اور شرق بکو و اونکو نب گودو کی نفاسات بکو تو بوائی پروویلنٹ تو بوائی اللہ غلام خلاف این پرامیگرنے قید کی داناً عیدان و ندا مدوی رشاد نہ لنے ڈیشار حاضر کریں ڈیشار حضر حضر کرنے قلال حضور کریں میر افعل کریں کہ دینیئے پناہ مام و رب پارنے والی کے ساتھ جو دانے کو پار کر اسے تیر نکارتا ہے جو گھٹلو کو تپار کر اسے تیر نکارتا ہے اور ایک بہت بڑا درخت بنا رہے تھا اسے وہ رب جو صبح کی وقت اندھیر کو پاڑ کر اسے صبح کی روشنی نکال رہتا ہے تو میں بنا پاک مامتا ہوں رب پاڑنے والے کے ساتھ من شر با حرق اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی جو جنہاں شر والی چیز نے پیدا کی شیطان نے اور جنہاں اللہ ہم کون کی شر سے بچا وَمِن شَرِ غَرْسِ جِلَّا وَقَوَا اور اندھیری کی شر سے جب وہ پورا پورا چھا جائے یعنی یا لاماری ملک میں پھر اندھیری سلاکے میں پھر اندھیری ملتا ہو اندھیری تو چھٹ گئے الحمدللہ قرآن کی ذری جہاں جہاں پر قرآن پہنچ جاتا ہے وہاں پر اندھیری چھٹ جاتے ہیں لوگوں کیاں کنی ٹھیک ہو جاتے ہیں آبار ٹھیک ہو جاتے ہیں سمجھ گئے جو آدمی قرآن کو نہیں بیٹھا ہو تھا وہ میرے اس بات کو شاید نہیں سمجھ سکتا اس کو پتہ بھی نہیں کہ عقیدہ ہے کیا چھٹ جب آپ قرآن کو بیٹھ ہو گئے تو آپ کو پتہ چلیے کہ عقیدہ کیا چھٹ اگر عقیدہ خراب ہو گیا آپ ساتھ یاد رکھو تو تم جنب میں نہیں جا سکتا کیونکہ عقیدہ ایمان کا نام ہے اور ایمان بغیر قرآنی قرآن کی آدمی سیکھ ہی نہیں سکتا ایمان پر سمجھ بھی نہیں سکتا سمجھ گئے تو اس لیے میں آپ کو دعوت لیتا ہوں ہماری بھائی ہو سب مسلمان ہیں اللہ کا جنب بہت بڑا ہے اتنے بڑا ہے کہ جتنی لوگ دنیا میں ہیں یا تھی آدم اسلام سے لے کر یہاں تک یا ملکہ شاہ وطن یہ سارے لوگ اگر اللہ تعالی جنب میں داخل کرے تو اللہ کی جنب اپنے پتہ نہیں ہوگی بلکہ اگر اس کی ہزار کنہ اور لوگ پیدا کرے اور سب کو جنب میں ڈالے تو جنب ان پر تندے ہوگا جنب بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جنب کے حق دار ہو جاؤ آپ کا گھلٹ ہی ہو جائے آپ اپنی مرد کو پیچھا دیں کوئی مشکل نہیں یہ چوٹے بچے کارچ کے لڑکے یہ بی اے میں پڑتا ہے اور وہ وہ بی اے میں پڑتے ہیں دو دیں کھٹے ہیں ایک قرار دیں اور ساتھ پر کریں گے دورو یہ ساتھ درس پڑتے ہیں جنب کارے میں بھی ٹھاپ پر آتا ہے اور ساتھ درس پڑھاتے ہیں روزانہ ساتھ درس ایک ایک درس کا ایک ایک گھنٹ دے لو تو سات گھنٹ ہی دیتا ہے پرانی کری کو یہ چوٹے بچہ ہے سمجھ جائے تو اس طرح یہ ہے اس کی بھی دو تیم درس اس کی بھی ہیں پرانی کری کی ہمارے اگر آپ پیشان میں آجائیں یہ چوٹے بچے نہیں ہیں اتنی لڑکی بھی پران پڑھاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں قرآن کری بہت مشکل کام ہے ہم کہتے ہیں تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اللہ نے چار مردوں قرآن میں پڑھنا ہے سورت قبر ستاج فارے میں اور یقین ہم نے احسان کیے قرآن کو لیدن دن پردو نصیت کیلئے فارم البندقی آئے ہیں کوئی نصیت لے دیو آلان چار مردبہ چار مردبہ وَلَقَنْ يَسَنَا الْقُرْآنَ لِلْنِكْرِ وَلَقَنْ يَسَنَا الْقُرْآنَ لِلْنِكْرِ وَلَقِنَا الْقُرْآنَ لِلْنِكْرِ فَانُ بِالْمُدْدَقِرِ اہم کوئی میں سیت دینے والا چار کرنا اللہ کے پرواں نے میری حسنان کیا ہے تو جو اتنے کی مشکلے خدا کی خلو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اور جو اللہ پر جھوٹ باندے گا جدو میں نہیں جا سکتا وَمِنْ شَرْءِ دفعثات اور پوکنے والیوں کی شرط فِرْوَقَنِ گَائَنْتُو بِ گِرُو بِ اور یا اور پروپیگنڈا کرنے والوں سے کی شرط یاللہ جو مجاجرے پروپیگنڈے کرتے ہیں مارے خلاف اُت کی شرط سے اپنے بچان وَمِنْ شَرْءِ حَادِ اور حسن کرنے والی کی شرط بسم اللہ الرحمن الرحیم قُنَوَذْ وَرَبْدِ دَسْتَ کیونکہ یہ پناہ منتا ہوگا لوگوں کی رب کے ساتھ ملک دست لوگوں کی بادشاہ کے ساتھ الہ دست لوگوں کی حجت روائے مشکل کو شاہ کیا تھا وَمِنْ شَرْءِ حَن〇 کے لیے وَمِنْ شَرْءِ حَاسُ ایسے ہو یا انسانوں میں سے قرآن کی رہا تو اسے ثابت ہو رہا ہے کہ شاہدین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں یعنی ان کی تربیت میں شیطانیوں تو تھے وہ ہوتے تو انسان آدم علیہ السلام کے اولادوں نے میٹھی سے پیدا کی گئی ہوتے ہیں شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کا اللہ نے میٹھی سے پیدا کیا ہے سمجھ گئے لیکن ان انسانوں میں بعضی لوگ جو قرآن ہوتے ہوتے ہیں تو ان پر شیطان مساند ہو جاتا ہے سور زخروف فچی سوی فارکی آدمر چتیش و من یعشو عن ذکر رحمان دقائد لہو شیطان فولو قریر و اینو لہتون دونم انسان سبیلی و احسابون انہو محتدون وقائد یعنی اللہ تعالی و من جس نے اللہ کی نکاب سے و من یعشو عن ذکر رحمان دقائد لہو شیطان میں اس پر شیطان کو سلط کر رہتا ہوں فولو قریر یہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے و ایدو یقینی شاہدین لہو سلطور و من سبیلی ان کو بچھلاتے ہیں ہٹھاتے ہیں لیکن راستے دینی قرآن سے و احسابون اور انہو لوگ گمار کر کے ہم تو تجلہ سے پر جا رہے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے دعاوں میں پنس گئے دام میں پنس گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم بڑی کام کر رہے ہیں تو بہت دیپ فیلہ ہے اب نے نہیں کیا ہو گیا اقیل ہمیں یہ شیطان پر مستلط ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم کو ایسے لوگ کی شرطی بچا دے جو شیطان کی پنس گئے ہیں اور شیطان تھی بچا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارحمد اللہ رب العالمین انویت کی تمام داری میں خاص اللہ کیلئے ہے رب العالمین جو فالی والے تمام مخلوقات کا الرحمن الرحیم جو عام روانی والیزاد ہے اور الرحیم خاص روانی والیزاد ہے بالک ہے انہی دیل قیامت کے دن کا بالک ہے قیامت کے دن کی زور کا اختیار بھی ہوگا ایہا کا نعمل خاص تریحی بات کرنے کی زور کی نہیں وہ یا کرنے سے نہیں خاص تجھ سی ہی ملت طرف کرنے کیسے اور سے نہیں ایہا صراط المستقیم اللہ ہم کو مضبوط تیرانے صراط المستقیم پر صراط اللہی نے ان لوگوں کی راستے پر جو پیغمبر ہے جو صدیقین شہدان صالحین ہیں غیر مغنوب علیہ جو ان لوگوں کی راستے پر جن پر فضل ہو گیا ہے جو موج کا جو علم کے ہوتے ہوئے گمراہی کر رہے ہیں اور گمراہوں کی راستے پر جو سمجھتی بھی نہیں اور دین 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 پکار دے اللہ کو ان لوگوں کی شرطیں بچا دے آمین دے اللہ کو ان لوگوں کی راستے پر 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 ر شرط ہے من شر و سوات الخرنان شیطان کی وسطو کی شرط ہے اللہ دیو شیطان من شر و سوات الخرنان دیشتر و سو دیشتر شیطان اللہ دی آر شیطان یوسو دیو وسطیتی فی الظلور اللہ دیخار مپسیدو کی منال جننہ دیجنہ 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 دیو ہمکنی لہر المین دن مطر طور سٹن خان صحور للاہ دی دو پیغمبر راڈو والی لدی تو فرق سے نہیں رب العالمین کی پالو کے سامن ماں خون کار دے دیگرو contained یو فارو گئے فرک تو پالو کے الرحمن ان کے روانو آل ازاق تے ار چاڑھ رحمت 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 رسلیں انسانا cases فرق تھا کافران تھا وہ دنیا کے روانے پارچا ارحیم خاصی روانے ہی چھے مگے کڑی مگے مسلمانات کڑی ہو او انشاء اللہ جنتہ مغبوضی آخرہ کریں بالک او دن تیب بالک دن رضا کامت یا کنا امدو خاص طائبات کو نور شاہدو کھو دن پیغماری بارت کو دن فرق دی کو دن قبر کھو دن پیٹو تو فموس کے حدا ہوئی ہے اب یا کالا چیز نمس بغبو کے پروت دے کہنا کبر دے سیدہ کڑی خاص طارب برچا چاہتے ہیں اب یا وی یا کعنی رمال یا کعنی رمال دو ہے موس کے ساتھ ہوئے تو فموس نمس بھی کارے اہنے سرات مستقیم اللہ مم مضبوط کے پتراتے ہیں سرات مستقیم قرآن میں سرات مستقیم سنت میں سرات مستقیم آرات توہیم میں اللہ مم مضبوط کے پر قرآن اللہ مم مضبوط کے پر قرآن میں مستقیم بودھا ہے توہیم میں پولار دعا کا ساتھ بانا رات پارے کٹاپی اتحاب کردے ہیں غیر موضوع جو فرق درس جس میں پڑھائی ہے جس میں عورت ہے اللہ اس کے بچوں میں اس کے گرد میں خیر غور کا ڈالیں جو لڑکی ہیں اس کے درس میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ اسے سوال کرے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے جہاں پر اللہ کیتاب پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اللہ سے ڈٹ کر دعا مانگو اللہ سے ڈٹ کر دعا مانگو بلکل دل مضبوطی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ میرے سوال قبول کر رہا ہے اللہ ہی ہے سمجھ گئے قرآن کے بعد دعا خام حق قبول ہوتی ہے جو بھی دعا کمہر دل میں آتا ہے وہ بھی پڑھو جو میں بھی پڑھا تو اس پر بھی احمیر دل میں کہو انشاءاللہ اللہ ہم قبول کر دے والا ہے تو جو عورت ہی اس کو بیٹھی تھی اور قرآن کریم کا درس انہوں نے ختم کیا تو سوال کروک اللہ ہم کی گھروں میں اگروں کے بچوں میں کسی کے بچے نہیں اگروں کو اللہ بچے دے رہے کسی کے بچے ہوں تو اللہ ہم کو اگروں کو بچے ٹھیک ٹھیک کر دے کسی کی مزدوری دے رہے کسی کا گھر میں اللہ ان کو گھر دے دے سوال کریں کہ ہماری جو بچے ان کا بھی گھر نہیں ہے دعا کروک اللہ ہم کو بہت بڑا گھر دے اتنا تقریبا کہ اس میں جو عورتیں آسانی حصہ بیٹ 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 بیٹی بیٹ بیٹ جائے قرآن کریم کو اس طرح جو آج عورت سے آئے ہیں اس سننی کیلے کچھ پیشاورت سے کچھ آئے ہیں کچھ پیشاورت سے آئے ہیں کچھ اور جگہ سے آئے ہیں بہت دور دور سے آئے ہیں کچھ پیشاورت سے آئے ہیں کچھ پیشاورت سے آئے ہیں کچھ ادھر علاقوں سے آئے ہیں جتنی بھی آئی ہیں اور مرد اور تو ساروں کیلئے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائے ضروریات پورا کر دیں اللہ ان کے گھروں سے مصیبتیں ہٹھائیں اللہ ان کے گھروں سے فقر و فاقہ ہٹھائیں اللہ ان کو نیک اولاد دے رہے جس کے اولادوں اور جس کی وہ اللہ اور کو اولاد دیکھ کر دیں جس کی بزوریاں کمزور ہیں اللہ کی بزوریں ٹھیک کر دیں جس کی بیباریاں اللہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کتاب کے وسیلے سے ان کی بیماریاں بھی ہٹا دیں ہم اور باقی سارے مسمان جنگی میں اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ایک کر دیں ساروں کا اتفاق اتحاد قائم کر دیں اور اللہ آپ مسلمانوں کو کابر پر کمزور نہ کر دیں امریکلوں پر یا روسیوں پر جو مسلمانوں کی درفے ہیں ان کی ختم کر دیں گے اللہ ان کو خود نمٹ جائے اللہ مسلمانوں کو ان کی شر سے بچا رہے امریکلوں اور یورپ والوں اور روس والوں اور اندستان والوں سے جو مسلمانوں کا تقریب پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ جائے اور مسلمانوں کو ان کی شر سے بچا رہے مسلمانوں کے اندر اللہ اتفاق اتحاد فیرہ کرے ہمارے اس ملک میں اللہ اچھے اچھے عالم پیدا کرے اچھے اچھے حاکم پیدا کردے اور ہمارے ملک سے امنی ختم کردے ہمارے ملک میں اللہ امن لے آئے ہمارے ملک میں اللہ محفت کی پیدا پیدا کردے اللہ ہم کو بائی بائی بنا دے اللہ ہمارے حال فرحب کردے اور اللہ ہم کو قرآن کریم سے دہت آئے اللہ ہم کو قرآن کریم خائدہ سب مسلمانوں کو دے دے کہ تاکہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دادر ہوں میرے طرح سے جن عورتوں نے بس میں دعا شکر کرتے جو ایک آدمی ہے اس کو گردی کی بیماری ہے اب اب کا بھائی ہے اب سب کا تو اس کی دعا مانگے کہنا اس کے بیماری کو اٹھیک کرتے اللہ اب سب کا